بسم اللہ الرحمن نحیم ویلکم ٹو ٹیکنیکل نصیب الحق یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہیمسٹر کوم بوٹ میں آپ پروپٹ فرہار کو کس طریقے سے انکریز کر سکتے ہیں کیا پروپٹ فرہار جو انکریز کرنا چاہیے اس کے امپورٹنس کیا ہے اگر آپ انکریز کریں گے تو آپ کو کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں اور اگر آپ انکریز نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ان کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تمام تر ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پروپٹ فرہار انکریز کرنا چاہتے تو آپ کو کون سے کارڈ لینے چاہیے جو زیادہ فروفٹ ٹیبل ہے جس پر آپ کے کم پوائنٹ جو ہے وہ انویسٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ اس سے آپ کو ریٹرن مل سکے تو یہ ویڈیو انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کتنے حد تک اپنا پروفٹ پرار جو ہے وہ انکریز کرنا چاہیے سو ویڈیو کو باقاعدہ طور پر سٹارٹ کر لیتے ہیں بٹ اس سے پہلے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے اپنے ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا ہے سیمپل آپ نے میرے ٹیلیگرام چینل پر جانا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ آل ریڈی یہ پانچ فری ائر ڈراب کے پلیٹ فارم سیئر کر تک ہوں آپ نے ان پانچ کے پانچ پلیٹ فارمز کو لازمی جوائن کرنا ہے کسی بھی کرپٹو کے پروجیکٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہ سوچ کے بلکل بھی نہیں جانا کہ میں لیٹ ہو چکا ہوں اب مجھے نہیں جانا چاہیے اگر آپ کو ایک پوائنٹ بھی مل رہے تو پھر بھی آپ لیٹ نہیں ہوئے اگر آپ کو ایک ٹوکن بھی مل رہے تو پھر بھی آپ لیٹ نہیں ہے تو آپ نے لازمی آنا ہے ان پانچ کے پانچ پلیٹ فارمز کو آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے اور ساتھ میرے چینل کو آپ نے اس لیے جوائن کرنا ہے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو اپ ڈیٹس پروائیٹ کرتا رہتا ہوں تو ناو لیٹس بیک ٹو ری مین ٹاپک ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے فروفٹ پر ہار کو انکریز کر سکتے ہیں ہیمسٹر کوم بورڈ کے اندر پہلے ہم اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہاں پر اگر آپ اپنے فرینڈس کے سیکشن میں آئیں گے فرینڈس کے سیکشن پر آنے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے یہاں پر جو تھا یہ جو ملینز میں آپ کو کوئن یعنی جو ٹوٹل جو یہاں پر کوئن بندے نے مائن کے آپ کے ریفر لنکس ہے وہ پہلے یہاں پر بولڈ دکھائی دے رہا تھا اور یہ پروفٹ پر ہار جو یہ نظر نہیں آ رہا تھا اب اگر آپ یہاں پر چیک آؤٹ کریں تو جو ٹوٹل یہاں پر ملینز میں جنہیں نے ٹوکن آنٹ کیے ہیں وہ آپ کو توڑا سا نظر آتا ہے جبکہ یہاں پر اگر آپ چیک کریں تو یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ پروفٹ پر ہار یہ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے یعنی بڑا نظر آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم وزٹ کریں ان کے افیشل ٹویٹر ہینڈل کو تو افیشل ٹویٹر ہینڈل کو وزٹ کرنے پر یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہیمسٹر کومبورٹ نے افیشلی تین دفعہ لکھا ہے کہ پروفٹ پر ہار اور کوئن بیلنس فروفٹ فرہار اور کوئن بیلنس اور نیچے بھی لکھا ہے فروفٹ فرہار اور کوئن بیلنس کیونکہ اس چیز کو کافی زیادہ تین دفعہ لکھنے سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی خاص ہے یہ بات آپ کو لازمی اپنا فروفٹ فرہار انکریز کرنا چاہیے اب کس طریقے سے آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں سیمپل جب آپ ہمسٹر کومبورٹ پر آئیں گے یہاں سے آپ نے اس مائن والے سیکشن پر کلک کرنا ہے مائن والے سیکشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ کارڈ نظر آتے ہیں پہلے میں یہاں پر آپ کو مارکیٹ دوسرا یہاں پر آر پی ٹیم تیسرا یہاں پر لیگل اور چوتھا یہاں پر آپ کو سپیشل تو جو سب سے زیادہ یہاں پر کوئنس بڑھتے ہیں وہ بڑھتے ہیں یہاں پر لیگل سے اور اس کے علاوہ سپیشل سے تو ان دونوں کارڈ میں اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً آلموس نو اور دس وے لیول تک ہر کارڈ کو یہاں پر لیا ہے اگر آپ کے پاس بیلنس زیادہ ہے تو آپ اس کو نو دس وے لیول تک خرید سکتے ہیں جس سے آپ کو یہاں پر فروفٹ زیادہ ہوگا پھر نو دس وے لیول کے بعد یہ تقریباً تین دن کے اندر جو آپ نے یہاں پر پوائنٹ انویسٹ کیا ہوتے ہیں وہ تقریباً دو سے تین دن کے اندر اندر پھر آپ کا انویسٹ یہ وہ ریٹان ہو جاتا ہے تو یہاں پر اگر آپ چیک آؤٹ کریں تو دس دس لیول تک تقریباً یہ سارے کارڈز میں لے چکوں کچھ کے نو لیول ہے کچھ دس کچھ گیارہ تو یہاں پر آپ جو ہے جیسے کہ یہاں پر یہ نیو آئے ہیں تو یہاں پر اگر آپ چیک کریں پہلی دفعہ جب آپ اس کو بائے کریں گے تو آپ سے ایک لاکھ پوائنٹ کٹیں گے اور یہاں پر آپ کو جو فروفٹ ملے گا وہ پانچ ہزار کا ملے گا اب یہاں پر میں نے اس کو لیا ہے تقریباً سکس لیول تک اگر سیون لیول پر میں اس کو لے کے جاؤں گا تو یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ساڑھے سات ہزار پوائنٹس جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر مجھے ملیں گے یعنی ہورلی بیسس پر سوری ملیں گے اور ٹوٹل جو چارج کیے جائیں گے وہ تین لاکھ تریتر ہزار پوائنٹ تو سیمبلی یہاں سے میں اس کو پرچیز کر لیتا ہوں جتنے آپ یہاں پر زیادہ کارڈ جو ہے وہ لیں گے اتنی ہی آپ کو فروفٹ ہوگی لیکن ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دس گیرہ لیول کے بعد آپ نے کارڈ کو پرچیز نہیں کرنا کیونکہ اس کی پھر فروفٹ فرہار اتنی نہیں ہوتی ہے جتنا آپ اس کو پرچیز کرنے پر لگا لیتے ہیں تو آپ نے دس وے لیول تک لینا ہے کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی کارڈ یہاں پر انلاک ہیں مارکیٹ میں ہیں آپ نے کم از کم ہر کارڈ میں پانچ سے چئے لیول لے لینا ہے اپنے فروفٹ کو آپ نے دیکھ لینا ہے پھر آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ کتنے ٹائم میں یہ ریٹن ہو سکتا ہے دو سے تین دن میں اگر آپ کا ریٹن ہوتا ہے تو آپ نے اس کارڈ کو لازمی لے لینا ہے آپ سپیشل پہیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو کافی اچھے کارڈ ملتے ہیں جس سے آپ کو زیادہ فروفٹ ہوتا ہے لیکن فروفٹ سارے کارڈ میں ہوتا ہے جو رپی ٹیمز اور مارکٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو کم یہاں پر پوائنٹس دینے پڑتے ہیں اور آپ کو فروفٹ بھی کم ہوتی ہے لیکن فروفٹ ٹیبل یہ بھی ہے یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے تقریبا ہر کارڈ میں پانچ دس نو لیول اس طرح کے لیے ہوئے ہیں یعنی پانچ سے اوپر اوپر لیے ہیں دس گیاروے لیول تک میں جا چکا ہوں لیکن اگر آپ اس سے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو لوز زیادہ ہوگا اور فروفٹ آپ کو اتنا نہیں ملے گا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کے پاس جتنا بھی ٹوٹل بیلنس ہے اس بیلنس کا ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کارڈ میں لازمی انویسٹ کریں کم از کم ٹوئنٹی پرسنٹ ویسے آپ ٹوئنٹی پرسنٹ بھی یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جلدی آپ کو یہاں پر ریٹان ہوتا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پانچ سو اکیس کے یہ پھر ہار یہاں پہ مجھے فروفٹ ہو رہا ہے بغیر کسی کمبو کو جوائیں گے بغیر کسی چیز کو کیے تو اگر آپ یہاں پر انویسٹ کر لیتے ہیں دس وی لیول تک تو یہاں پر آپ کا جو بیلنس ہے وہ آپ کو دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کو واپس مل جائے گا اور اس کے بعد جو آپ کا مزید فروفٹ ہوتا جائے گا تو کارڈ میں انویسٹ کرنا رائے گا نہیں ہے لیکن ابھی آپ نے انویسٹ کرنا ہے جب بعد میں پروجیکٹ کے ایک دو دن رہ جائیں گے تو اس ٹائم آپ نے بالکل بھی انویسٹ نہیں کرنا تو فیلال کے لیے اتنا ہی جو پروجیکٹ میں نے آپ کے ساتھ ٹیلیگرام پہ شیئر کیے آپ نے لازمی جا کر اس کو جوائن کرنا ہے فیلال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ